اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم راؤنڈ 3 میں کروائے گئے سبق نماز کی دھورائی کریں گے ٹیکس بک اسلامیات صفحہ نمبر 16 تا 18 یونٹ دوم سبق نماز فضیلوتر اہمیت اور فرائز دستیاب ذرہ اسلامیتی کتاب کاغذ کلم سبق تعرف نماز کے مائن اور مفیوم نماز کی فضیلت اور اہمیت سے آگاہ ہو سکیں گے نماز کے فرائز جان سکیں گے آج کی اچھی بات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم جمعے گی عزیز طلبہ سبق کی دھورائی سے پہلے آپ سر وکرہ کی آیت نمبر 250 کی دھورائی کریں گے آئیے طلبہ سبق نماز کی اہمیت اور فضیلت اور اس کے فرائز کی دھورائی کرتے ہیں آج کے سبق کے ہمارے تدریسی مقاصد ہیں آپ اس قابل ہوں گے کہ نماز کے مفہوم کو سمجھ سکیں ارشاد باری اور سنت نبوی کی روشنی میں نماز کی اہمیت اور فضیلت سے آگا ہو سکیں گے نماز کے فرائز سے آگا ہو سکیں گے نماز پڑھنے کا درست طریقہ جان سکیں گے نماز عزیز طلبہ آئیے سب سے پہلے ہم سلاح کے معنی سمجھتے ہیں سلاح کے معنی تعلق نماز وہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان رب العزت سے تعلق قائم کرتا ہے یہی وجہ تھی کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پریشانی آتی تو آپ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرتے تھے صورت الزرات میں شادہ ربانی ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں آئیے طلبہ نماز کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں اسلام کے پانچ ارکان میں سے نماز دوسرا رکم ہے نماز اللہ تعالیٰ کے حضور پنجگانہ حاضری کا سنہیری موقع فرام کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مخاطف ہونے دعا مانگنے اور اس کا قرب حاصل کرنے کا بمثال ذریعہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا نماز دین کا ستون ہے جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کر دیا اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گویا پورے دین کو چھوڑ دیا اشارت ربانی ہے کہ اور نماز قائم کرتے رہو اور مشرقوں میں سے نہ ہونا عزیز طلبہ نماز اسلام کے پانچ ارکان میں سے دوسرا رکون ہے جو اللہ تعالیٰ نے پانچ وقت کی فرض فرمائی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جھک جاتے ہیں اس ممدے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے سارے گناہ نماز کی حالت میں ہی ماف کر دی جاتے ہیں عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر والا کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں مزید اشارت فرمایا کہ میری آنکھوں کی تھندک نماز ہے نماز مومن کی میراج ہے آئیے طلبہ فرائض نماز کے بارے میں جانتے ہیں نمبر ایک تکبیر و تحریمہ نمبر دو قیام وقرات نمبر تین رکو نمبر چار سجدہ نمبر پانچ قائدہ و تشدد تکبیر تحریمہ وضو اور نماز کی نیت کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا تکبیر و تحریمہ کہلاتا ہے تکبیر کے معنی ہے اللہ کی بڑھائی بیان کرنا اور تحریمہ کا مطلب ہے حرام قرار دینا یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد نماز کے سوات دوسرے تمام کام نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں نمبر دو قیام وقرات قیام کا مطلب ہے سیدھا کھڑا ہونا نماز میں قیام سے مراد اتنی دیر سیدھا کھڑا ہونا ہے کہ جس میں قرآن کی اتنی قرات ہو سکے جو فرض ہے فرض نماز کی پہلی دو رکعت میں امام سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پاک کی آیت سورہ کی تلاوت اسے قرات کہتے ہیں نمبر تین رکو رکو کے معنی ہے جھکنا قرات ختم کر کے اللہ اکبر کہہ کر گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر جھکنا رکو کہلاتا ہے سر گردن کمر ایک سیدھ میں زمین کے متوازی ہوتے ہیں اور زبان سے سبحان رب العظیم کہہ کر اللہ تعالی کی باغیزگی اور عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے سجدہ سجدے میں نمازی اپنی پیشانی ناک دونوں ہاتھ کھٹنے اور دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر اپنے رب کے حضور سر بزجود ہو جاتا ہے سجدہ نماز کا اہم ترین رکون ہے سجدے میں نمازی سبحان رب العظیم کہہ کر اپنی آجزی اور اپنے رب کی پاکی اور بڑھہائی کا اظہار اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ حالت بہت پسند ہے حر اقت میں ایک رکو اور دو سجدے ہوتے ہیں جس طرح نمازی مومن کی میراج ہے اسی طرح سجدہ نماز کی میراج ہے قائدہ و تشدد دوسری اور آخر اقت میں سجدے کے بعد بیٹنے کو قائدہ کہتے ہیں قائدہ میں بیٹ کا تشہد پڑھی جاتی ہے تشہد کا مطلب ہے گوائی دینا تشہد میں اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ تمام عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اس کے سوا کوئی محبود نہیں نیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں آخری قائدہ میں تشہد کے بعد درو شریف پڑھا جاتا ہے درو شریف کے بعد کوئی مصنوع دعا پڑھ کر سلام پھیڑ دیا جاتا ہے عزیز طلبہ قرآن پاک میں شادہ ربانی ہے کہ اور نماز قائم کرو یقیناً نماز بے ہیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے نماز پڑھنے سے انسان روحانی اور جسمانی گندگی اور غلازتوں سے محفوظ رہتا ہے نماز مسلمانوں میں نظم و ضب پیدا کرتی ہے نماز ایک امام کے پیچھے باجمات رہنے کا درز دیتی ہے نیز بہامی حمدردی مساوات اخوت اور بھائیچارے کا سبق دیتی ہے آئیے طلبہ سبق کا اعادہ کرتے ہیں نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز وہ عبادت ہے جس کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشندی حاصل کرنے کے لئے نماز ایک ذریعہ ہے نماز پڑھنے سے انسان روحانی اور جسمانی گندگی اور غلازت سے محفوظ جاتا ہے نماز مومن کی محراج ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی تھندک قرار دیا نماز پڑھنے والا مسلمان اور نہ پڑھنے والا کفر کے قریب ہوتا ہے آج کا کام عزیز طلبہ سورہ بکرا کی آیت نمبر دو سو پچاس آپ یاد کریں گے سبق نماز کے اہم نقاط اپنے الفاظ میں تحریر کریں گے عزیز طلبہ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا شکریہ